موسیقی مٹی کے رنگ مٹی کے رنگ دنیا بدل گئی انسان بدل گئے بدلے نہیں کبھی مٹی کے رنگ مٹی کے رنگ بچپن تیرا ہو یا تیری جوانی مٹی تو جانے تیری کہانی بچپن تیرا ہو یا تیری جوانی مٹی تو جانے تیری کہانی ہر پل رہے تیرے سنگ مٹی کے رنگ مٹی کے رنگ دنیا بدل گئی انسان بدل گئے بدلے نہیں کبھی مٹی کے رنگ مٹی کے رنگ مٹی کے رنگ مٹی کے رنگ مٹی کو شکریہ دنیا مٹی 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 ز questo سوچنا کیا ہے میٹر دیکھو اور بولو کیا بولتا ہے میٹر میٹر تو پچیس روپے بولتا ہے تو لو پچیس روپے میں پچیس نہیں پچاس چاہیے پچاس کیوں پچیس آنے کا اور پچیس جانے کا میں تو صرف آیا ہی ہوں جا تھوڑی رہا ہوں لیکن میں تو جاؤں گا نا رات کے وقت ریٹن بھاڑا بھی دینا پڑتا ہے یہ تو زیادتی ہے بلکل جانتی نہیں ہے ساپ آپ خیر منائیے کہ آپ کو میرے جیسا شریف رکشہ والا مل گیا اگر کوئی دوسرا ہوتا نا تو آپ سے کرایا نہیں مانگتا آپ کا بٹواشی یہ لو کیے ساپ کیا ساپ کیا ساپ کون ہو تم تم کون ہو میں میں مسافر ہوں میں واشندہ ہوں یہ آقا شنکر نام ہے میرا کیوں آئے ہو وہ آخری بس پکڑنی ہے دہرہ نون کی آخری بس چھوٹ گئی ہے oh my god کتنی دیر ہوئی دس منٹ پہلے دوسری بس کتنے بجائے گی صبح پانچ بجے چھوٹ اب تو صرف ایک بجائے چار گھنٹے میرے یہاں کہاں سے کٹیں گے میرے ساتھ چلو چھوٹ کہاں سمشان سمشان ہاں سمشان کے پاس ایک گستاؤس ہے رات گزارنے کی بہت اچھی جگہ ہے نہیں مجھے باہر نہیں جانا ہے درو مت گستاؤس سمشان کے پاس ضرور ہے لیکن اس میں بھوت نہیں ٹھہڑتے بھوت بھور افسر ٹھہڑتے ہیں تو میں میں ایک سستا سا کمرہ دلوا دوں گا نہیں میں چار گھنٹے یہ ہی کٹ لوں گا چائے پیو گے اے اے اگر چائے مل جا تو مزا آجائے کہاں سے لاؤ گے سمشان سے سمشان سے ہاں میرا گھر سمشان کے پاس ہے اوہ نکالو دو روپے ہاں میرے پاس کھلے نہیں ہیں کھل جائیں گے اے شانکر چاپلانا شانکر چاپلانا پیسے ہیں پیسے تو نہیں ہے کوئی ملا ہی نہیں ان بابو سے مانگ لیں بابو اسے چائے پھلاوگے کون ہے یہ عورت نور جہاں ہے اس کا نام نور جہاں بیگم مانگتی یہ نہیں جی لوگ اسے خود دیتے ہیں اے بابو پیسے دے دے نا چاپلا دے کیوں جی چاپلا رہے ہیں اسے نہیں یعنی کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو ہاں ٹھیک ہے تو ایک کام کرنا اگر یہ سگرڈ مانگتی ہے تو دے نا مت کیونکہ تم نے اگر اسے ایک بار سگرڈ پلا دی تو تمہارا ہاتھ خود بخود بے کابو ہو کر پٹویا کی طرف چلا جائے گا اور ہاں 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 میرا عشارہ سمجھ رہا ہو نا چلتا ہوں بابو آہاں اس کیوں می کیاں یا رو چیگریٹ پلیس تم پڑی لیکھی ہو میں تو تو پھر انگریجی کیسے بول لیتی ہو سکھا دیا کس نے تم نے میں نے ہاں تم جیسے مردوں نے بابو جی جب میں چھوٹ جیسی تھی نا تو مجھے ہندی بھی نہیں آتی تھی اور جب میں جوان ہونے لگی تو ان مردوں کی نظر مجھ پہ پڑی اور پھر انہوں نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو مجھے نہیں آتا تھا بابو جی مجھے ہندی کے علاوہ انگریجی کے علاوہ اور بھی بہت بولیاں آتی ہیں جیسے کہ تیلگو، تامل، کنڈ ہندی، گجراتی، مراتھی بابو جی جب میرا بچہ ہوگا نا تو میں اس کا نام رکھوں گی بابو جی مجھے ایک سگریٹ دیجے نا تم سگریٹ کیوں پیتی ہو تم کیوں پیتے ہو میرے پاس صرف ایک سگریٹ اور مجھے یہاں پانچھے گھنٹے بیتانے ہیں سوری ٹھیک ہے بابو جی جب نورجا سگریٹ نہیں پیتی تھی نا تو لوگ اسے خوشہ مت کر کر کے اسے کہتے تھے نورجا پی، نورجا پی، نورجا پی اور اب جب نورجا کو سگریٹ کی لت لگی ہے نا لوگ اسے سگریٹ دیتی نی سالے بہت مطلبی بہت مطلبی ہو تم لوگ نا نورجا، اس وقت تُو ادھر کیسے؟ آج کوئی بھیلا رہی کیا؟ نہیں یار آج کوئی نہیں ملا باتا نہیں کس کا مو دیکھ کے صبح اوڑھی تھی اگر کوئی ملا ہوتا تو اس ٹھنڈی میں یہاں پہ ٹھٹھٹھٹھی ارے نہیں ملا تو جا رہے تھے سردی میں کائٹ ٹھٹھٹھتی ہے آجا تاب لے اے سنو رانی کس کے لیے لے کے آئیے چاہ؟ اے؟ وہ بابو جی ہے لمبا کوٹ پہنا ہے انہوں نے آہا وہ لمبی کوٹ والے بابو جی جا پیچھے بیٹھے ہیں جا دیکھ آرے تو ایک ہی چاہ لائیے بابو نے تو پیسے دیتے چاہ کے لیے تیرے باب کو چل نکال چاہ دے نہیں دیتے تمہیں چاہ دینے کے لیے نا کہہ دیا تھا انہوں نے آہ بڑا کنجوسے دور جات سب میری طرح دلدار نہیں ہوتے پینی ہے تجھے مجھے بول میں پلاتا ہوں تجھے آہے نیکی اور پوچھ پوچ پلا دینا پلا دینا آہی سنو نور جا کے لیے ایک چاہ لے کے آہاں مزاق کرتا ہے ہاں چاری پلا کرتا ہے مزاق کرتا ہے بابو جی چاہ بس دوشٹ پاگر کی گا شنکر نے بھیجی یہ ہاں میں نے اسے بیس روپے دیئے تھے باکی کے اٹھار روپے بابو نے کہا تھا بابو جی سے دھنیواد کہہ دینا دھنیواد دھنیواد کس لیے ٹپ میں اٹھار روپے دینے کے لیے اگر میں تمہارے بابو جی کو سو روپے دے تھا تو باکی کے روپے وہ ٹپ میں رکھ لیتا ہاں یہ تو یہاں کا ریواز ہے جو بھی بابو لوگ دور دور سے گھومنے کے لیے آتے ہیں وہ ایک چاہ پیتے ہیں اور پچیس چاہ کے پیسے ٹپ میں دے جاتے ہیں اسی سے تو ہمارا گزارہ جلتا ہے وانا دو روپے کی چاہ میں بچتا ہی کیا ہے چارانہ بھی نہیں اچھا بابو جی ابھی تو پوری رات باکی ہے آپ دو چار چاہ اور تو پییں گے نا نہیں بس ایک ہی کافی ہے اچھا پھر کب آئیں گے بابو جی پتہ نہیں آپ جب بھی آئیں گے تو ہمارے آنکے چاہ ضرور پینا اچھا بابو جی چلی آنا چلی آنا چلی آنا دوپان کی دکان پہ سارے تین بجے سارے تین بجے میں پان نہیں کھاتی پان تری اممہ کھاتی ہوگی اس سے بلانا پان کی دکان پر اچھا 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 دانس بہت اچھا کرتی ہے بہت اچھا کرتی ہے مانجا 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 دیکھ ویٹنگ روم سے باہر آؤ چلو 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 دیکھتے ہیں موزہ آئے گا موزہ موزہ آئے گا مزہ موزہ آئے گا چلو لیا 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 ایلو صدار جی بیٹھو لیا لیا بھائی بڑی تھند ہے بھائی بڑی تھند ہے اور ادھا دا ادھر کی کرتا ادھر آ ادھر ادھر آپ کا گرمی ہے ہاں آؤ جی آؤ بیٹھو کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ ہاں جی ہمیں تو دیرا دھون کی بس پکڑنی ہے آپ کہاں جائیں گے میں بھی وہی جا رہا ہوں جہاں آپ لوگ جا رہے ہیں آچھا دادا پھر تو آپ ہمارا ہوم سفر ہے ہوم سفر نہیں ہم سفر ہوم شفر آرے سوڈی ساپ رہنے دو آؤ آؤ پائی تھا بیٹھو آؤ کوئی گل نہیں جی دل میں جگہ ہونی چاہیے آپ بیٹھو شکل آؤ جی بڑی تھند ہے کہاں جاؤ گے پائی تھا جانا تو دیرا دھون ہے واقعی باسٹن میلے کئی اور چلے جائیں گے کئی اور حضور پور پر نکلیں باقی سب دیکھ لیا نارت باقی ہے اچھا 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 فیلال آپ کہا سے آ رہے ہیں گوہ سے گوہ ہاں جی گوہ سے ماف کیجئے گا بھائی سب لیکن صحیح لبز گوہ ہے ہاں گوہ یا گوہ کیا فرق پڑتا ہے صحیح شبد کا پھرشت کرتے میں تو بڑے ماہر ہیں ہم لوگ اوہ چھڑ یا سکسے نا اوہ آرگیومنٹ مت کر ہاں تو پائی سب کیسی جگہ ہے یہ گوہ میرا مطلب ہے آپ کا گوہ اچھی جگہ ہے وہاں کا لینڈسکرپ تو کمال سیدار جی لیکن ایک بات حجیب ہے کی وہاں مجھے ایسے لگا جیسے میں ہندوستان میں نہیں پرتگال میں گھوم رہا ہوں ویسا تو لگے گا ہی ہندوستان کو سن 1947 میں آزادی مل گئی تھی جبکہ گوہ کو پرتگالیوں سے 1961 میں آزادی ملی ایک بیٹی ہے اس کا نام کیا ہے بیٹی اس کا نام کیا ہے مالتی بھگرام تیری بہن کا نام کیا ہے میرے بہن کا نام کملا اگر کملا اور مالتی مجھ جیسی بن جائے یعنی کی میں اور ایسا کوئی لوفر انہیں ستائے تو کیا تم لوگ اسی طرح ہسو گے ہاں غریبی بھی کیا چیز ہے کمبخت انسان سے سب کام کرا لیتی ہے ٹھیک کہتے ہو شیخ بھائی واہ گروہ کسی کو غریب نہ بنائے ٹھیک کہتے ہو میں تو کہتا ہوں ان تین دکیوں کو مہتاجوں کو دے کرنا میرے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے وہ دن کب آئے گا جب کوئی غریب نہیں ہوگا کوئی کسی کا مہتاج نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی دن آئے گا غریبی دور کریں کی پوری کوشش کر رہی ہے سرکار نہیں نہیں یوجنائیں لاغو کر رہی ہے ادھیوک دندوں کو بڑاوہ دے رہی ہے سرکار کتنا بھی کوشش کریں غریبی دور نہیں ہو سکتا ہے اس کا ایک ہی طوریقہ ہے جن کے پاس جاروت سے زیادہ ہے ان سے لے لو اور جن کے پاس نوئی ہے ان کو دے دو آہ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے اوہ کیا سوا اچھا ہے اوہ بلکو بکواس آئیڈیا ہے بکواس کیسا ہے اوہ تو اچھا کیسے ہے اوہ اچھا ایسا ہے کہ اس سے سونسار میں سمانتہ آ جائے گا اوہ سمانتہ کے چکر میں کتنی مارکٹ مچے گی وہ تیرے کو بتا ہے کوئی مارکٹ نہیں مچے گا اوہ کیوں نہیں مچے گی اوہ سمجھ تیرے پاس دو کار ہیں ان میں سے ایک پہ میں میں کبزہ کر کے بیٹھ جاؤں تو تجھو بیٹھے گا میرا پاس دو گھور ہائی نہیں اوہ میں تیری بات نہیں کر رہا ہوں میں جنرل بات کر رہا ہوں اور سمجھ تیرے پاس یہ ایک شال ہے ہے نا اور اس گریب کے پاس ایک چدر بھی نہیں ہے اور سمجھ کہ میں یہ شال پھاڑ کر کے اس کو دے رہتا ہوں تو تُو بیٹھا دیکھتا رہے گا نہیں میں پھاڑ کے دکھا رہا ہوں چھوڑ 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 میرا شاڑ نہیں 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 میں سمانتہ رہا ہوں تو رو تمت میرے کو دیکھو دیکھو اگر شال کو کچھ ہو جائے گا آمی توہارا ماتا پھوڑ دے گا دیکھا آپ کیسی مارکارڈ پہ اتر آیا وائلینس پہ اتر آیا دیکھا سمانتہ کا سدھانت بتانے والے خود نہیں چاہتے کی سمانتہ ہے انہوں نے آپ کے شال کو ہاتھ کیا لگایا کہ آپ ان کا سر پھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے اگر اسی طرح امیروں سے ان کی جائداد اور روپیا پیسہ چھین لیا جائے تو کیا مارکارٹ نہیں مچے گی آپ ٹھیک کہہ رہے چلو بھئی چلو درادون والے چلو بس یار ہو ارے باہر میں یہ گریبی اور بیروز گاری چلو بس پکڑتے ہیں اٹھا اٹھو نائس ویڈیو فرنڈز چلیے 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 چلو بھئی چلو 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 بابو جی یہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں نا یہ فالتو کی باتیں بہت کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا اگر دنیا سے گریبی مٹ گئی نا تو دنیا کی رفتار کا رک جائے گی رفتار رفتار کیسے رک جائے گی دیکھیں بابو جی یہ جو دنیا ہے نا یہ دو پئیوں سے چلتی ہے ایک پئیے کا نام ہے مجبوت اور دوسرے پئیے کا نام ہے مجبور یہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے مجبوت وہ اپنے مجبوتی قدم سے سب کچھ کرا لیتے ہیں اور جو گریب ہوتے نا وہ ہوتے مجبور جیسے کہ میں میں مجبور ہوں اور جو میں نہیں کرنا چاہتی ہوں وہ میری مجبوری مجھ سے کروا لیتی ہے اگر دنیا سے یہ گریبی دور ہوگی نا تو انہیں نورجا کا سے ملے گی اور دنیا میں جتنی نورجانے ہیں اگر ان کا نام نشاں مٹ گیا تو پھر کیا کریں گی یہ لوگ بابا جی آپ کے پاس تو سگریٹ نہیں تھی پھر یہ سگریٹ کہاں سے آئی سگریٹ تھی میں نے جانبوچھ کر منہ کیا تھا کیوں کیونکہ اس وقت میں تمہارے صرف ایک روپ سے پریچیت تھا یہ لوگی سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر دونوں تم رکھ لو بابا جی مجھے یہ نہیں چاہیے صرف ایک ہی سگریٹ چاہیے مجھے سگریٹ پلانے والے بہت مل جائیں گے یہ سگریٹ کا پیکٹ اور یہ لائٹر کی ضرورت آپ کو ہے آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور وہ بس آپ کی جانے والی ہے موسیقی بس ٹینڈ کی یہ رات میری زندگی کی ایک یادکار رات ثابت ہوگی نور جہاں اگر تمہارے دل میں کبھی پہلے والی نور جہاں بننے کی تمن نہ جاگے تو مجھے اس پتے پر کونٹیک کر لینا موسیقی 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 دنیا بدل گئی انسان بدل گئے بدلے نہیں کبھی موسیقی موسیقی دنیا بدل گئی انسان بدل گئے بدلے نہیں کبھی موسیقی 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 بچپن تیرا ہو یا تیری جوانی مٹی تو جانے تیری کہانی موسیقی بچپن تیرا ہو یا تیری جوانی مٹی تو جانے تیری کہانی ہر پل رہے تیرے سنگ موسیقی موسیقی دنیا بدل گئی انسان بدل گئے پدلے نہیں کبھی یہ مٹی کے رگ مٹی کے رگ بچپن تیرا ہو یا تیری جوانی مٹی تو جانے تیری کہانی بچپن تیرا ہو یا تیری جوانی مٹی تو جانے تیری کہانی ہر پل رہے تیرے سنگ مٹی کے رگ مٹی کے رگ دنیا بدل گئی انسا بدل گئے پدلے نہیں کبھی مٹی کے رگ مٹی کے رگ مٹی پیٹی کی